تیرے تو وصف عیب تنہ ہی سہیں بری تیرے تو وصف عیب تنہ ہی سہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ شمال شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ بیاری آکام اکیم ادنی مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے سبحان اللہ کسرت کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال فرمائے تین سو تیرہ کسی نے کہا دو سو ایک سو گیارہ سو مرتبہ تو کم سے کم سو مرتبہ تو ہمیں دن رات میں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود وآلہ وسلم پیش کرنا چاہیے اور ماہِ ملاد ہے تو اس میں تو کچھ احتمام زیادہ ہونا چاہیے یہ حدیث پاک جو ہے القول البدی میں ہیں علامہ سخوی رحمت اللہ تعالیٰ نے نکل کی اور بستان الوعیزین میں حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے نکل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات سے نوازا ایک کمال یہ بھی کہ آپ دگر مخلوقات کی زبانوں کو جان لیتے تھے دنیا بھر کی زبانیں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے روزہ دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں اک پیہ سوندہ کروڑاں دیاں بولیاں کوئی پنجابی میں کہے اردو میں کہے انگلیش میں کہے ڈچ میں کہے پشتوں میں کہے جس زبان میں کہے بلکہ دل میں کہے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوری زبانوں کا علم عطا فرمایا چنانچہ حضرت علامہ احمد بن محمد صعبی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام زبانیں سکھا دی تھی اور آپ ہر قوم سے اس کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ کوئی اجنبی آتا اب اس کی زبان کوئی نہیں سمجھتا دنیا بھر میں دھوم پڑی ہوئی کہ حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں نہ کیوں باروی پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مسرت سے ہم کیوں نہ دھومیں مچائیں ہمارے شہنشاہ ابرار آئے آئے ہیں حضور آئے ہیں آئے ہیں حضور آئے ہیں اب پوری دنیا میں چرچہ ہو رہا ہے تو وہ فود ڈیلیگیشن حاضر ہوتے تھے بارگاہ رسالت میں اب کسی کی کچھ زبان ہے کسی کی کچھ زبان ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی وفد آتا اس کی زبان میں اس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے غیر عربی عجمی زبان جو اس کے علاقے کی زبان تھی کہا کہ تم میں اللہ کے رسول کون ہے اب کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھ سکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس آگے آجاؤ اب وہ آنے والا قریب آگیا حضور گفتگو کرنے لگے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کی زبان میں جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس نے اسلام قبول کیا بیعت کی اور اپنے قوم کی طرف لوٹ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سارے نبیوں کا علم ہے اکثر علم علم لدنی یعنی اللہ کا دیا ہوا قدرتی طور پر تو حضور ساری زبانیں جانتے تھے جانوروں کی زبانیں پتھروں کی زبانیں کنکروں کی بولیاں سب وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہی پہ چلتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں اللہ اکبر اب سنیے ایمان کو جگ مگا دینے والی روایت مشکا شریف سے ارز کروں گا خلاصتا صحابی رسول حضرت سینا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کسی سفر میں تھا حضور آرام فرماتے سو رہے تھے اور یاد رکھیے کہ نبی سوتا ہے تو اس کا دل نہیں سوتا آنکھیں سوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے ہم غافل ہوتے ہیں انبیاء غافل ہونے سے پاک ہیں تو حضرت جعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور پر آیا اور اس نے سایا کیا پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا نبی پاک صاحب اللہ علاق سیحے افلاق صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس بات کا ارز کیا تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے اللہ کریم نے اسے اجازت عطا فرمائی اب یہ حدیث پاک آپ نے سنی اب اس کی شرح سنے اور ایمان تازہ کریں مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں درخت جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا سائے کے لئے نہیں آئے تھا صرف بلکہ یہ حضور کو سلام کرنے آیا تھا تو حضور کو جانور اور درخت بھی سلام کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارام فرما ہے ان کا سلام سنتے ہیں انہیں جواب دیتے ہیں اب بھی حضور ارام فرما ہے مزار پر انوار میں اور غلاموں کے سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے بھیجتا ہے اللہ کی اجازت سے درخت آیا تھا نا اللہ اکبر اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم بھی جانور بھی جانتے ہی اللہ کے رسول ہیں جب بھی تو تعظیم کرتے ہیں سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پتھر بھی حضور کو عدب سے سلام پیش کرتے ہیں پیڑ یعنی درخت پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں اللہ اکبر ایک حدیث پاک میں ہے حضرت سینا یعلا بن مررہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا تو ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا کیمل اونٹ اس پر لات کر پانی لایا جاتا تھا کھیتوں کو دیا جاتا تھا اس اونٹ نے جب حضور کو دیکھا تو بلبلانے لگا اپنی مقصوص آواز نکالنے لگا اور حضور کے سامنے گردن جھکا دی براکہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے آنر کون تو مالک حاضر ہوا فرمایا اونٹ بیچتے ہو عرض کی حضور آپ کے لئے گفت ہے توفہ ہے ہبا کرتا ہوں عرض کی یہ ایسے گھرانے کا ہے جن کے پاس اس کی لیوہ کچھ نہیں فرمایا اس اونٹ نے شکایت کی کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو چارہ کم ڈالتے ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو سبحان اللہ حضور جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں جب ہی تو شکایت ہو رہی ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی اور چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے حضور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ماہ محترم میں تشریف لائے درختوں کی پتھروں کی خوشکوتر ساری مخلوق کی بولی جانتے ہیں اور میرے نبی مشکل کشا میرے نبی حاجت رواں ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا اللہ اکبر اچھا جانور بھی حضور کو مشکل کشا سمجھتے ہیں جب بھی تو فریاد کرتے ہیں نا جب بھی تو اپنی مشکل پیش کرتے ہیں حضور کی کچھری میں جانور بھی فریادی ہیں تو ہم بھی اپنا دکھ درد حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اور جب نبی یاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے اللہ اکبر ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد چڑیاں منس پرندے ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر حضور کے در پر شترانے ناشاد اونٹ جو پریشان ہیں گلہ رنج و عنا کرتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ درخت نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا ایک عورت حاضر ہوئی بچہ لے گا اور اسے مرگی کا مرض تھا ملاکہ علیہ السلام نے بچے کے ناک کا بانسہ پکڑ کر فرمایا نکل میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپسی ہوئی تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا خدا کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق اور سچا نبی بنا کر بھیجا آپ کے بعد ہم نے کوئی تشویش والی بات نہیں پائی سبحان اللہ کیا بات چڑیاں بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں ابو داوو شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں میرے آقا علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں شریف کے سفر ہیں فرماتے ہیں کہ حضور قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے ہم نے ایک چڑیا دیکھی اس کے دو بچے تھے ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا اب چڑیا آنے لگی پھڑ پھڑانے لگی میرے آقا علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کس نے اس چڑیا کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے واپس لوٹا دیں اللہ اکبر ہرنی نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حضرت زید بن عرقب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ایک عرابی کے خیمے کے پاس ایک ضرورہ ہرنی بندی ہوئی تھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زباہ کر دے تو میں اس تکلیف سے راحت پاؤں یا مجھے چھوڑ دے تاکہ میں بچوں کو دودھ پلا آؤں جب ہرنی نے فریاد کی تو حضور نے فرمایا اگر تجھے چھوڑ دوں تو بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی عرض کی جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور واپس آؤں گی اگر نہ آؤں تو اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں کا سا آزاد تھے میرے آقا مکی مدری مصطفی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے آزاد کر دیا بڑی ٹیزی سے بے قراری سے وہ چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد واپس بھی آ گئی جانور چھٹ کر واپس آتا ہے ہاں حضور سے کہہ کر گیا تھا اس لئے واپس آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا وہ دیہاتی پانی کا مشکیزہ اٹھائے حاضر ہو گیا حضور نے فرمایا ہرنی ہمیں بیچ دو عرض کی یا رسول اللہ یہ بطور حدیہ پیش کرتا ہوں آپ ویسی لے لیجیے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے ہرنی کو دیر کو آزاد کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا اس دیر کو دیکھا وہ جنگل میں کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھی سبحان اللہ شان رحمت جوش پر آئی چھڑایا قید سے بے کلی کے ساتھ جب ہرنی پکاری یا رسول سبحان اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ لکڑی کی پتھر کی زبانیں جانتے ہیں جانوروں کی زبانیں جانتے ہیں اور اب بھی ہر زبان سے واقف ہیں روزہ رسول پر کتنے لوگ آتے ہیں کیسے کیسے زبان والے ہیں تو وہاں ٹرانسلیٹر نہیں کھڑا ہوتا کوئی حضور خود سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور حاجتیں روا فرماتے ہیں ایک اور بڑی پیاری ایمان فروز حکائت میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہ لیں وہ گو آپ کے سامنے ڈال دی میرے آقا علیہ السلام نے گو کو پکارا اس نے کیا جواب دیا لبائی وصعدائی اتنی ملند آواز سے کہا کہ سب نے سن لیا فرمایا گو بتا تیرا معبود کون ہے گو نے کہا میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان پر ہے اسی کی بادشاہی زمین پر ہے اس کی رحمت جنت میں اس کا عذاب جہنم میں پوچھائے گو یہ بتا میں کون ہوں گو نے بلند آواز سے کہا انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیجین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے کہ یہ اللہ کے سچے رسول وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کو چھٹلایا نہ مراد ہوا برباد ہو گیا یہ دیکھ کر وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ جس وقت میں آیا تھا میری نظر میں اس زمین پر آپ سے زیادہ کوئی ناپسندید شخص نہیں تھا لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ پیار میرے ماں باپ سے زیادہ پیار رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا خدا کیلئے حمد ہے جس نے تجھ کو اس دین کی ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے کبھی مغلوب نہ ہوگا پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس دیہاتی کو عرابی کو سورہ فاتحہ سکھائی سورہ اخلاص سکھائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو دیگر مسلمانوں کو اگر خود قرآن پاک پڑھنا جانتے اور وں قید کیا جانے لگا تو میرے آقا علیہ صلی اللہ کے صاحبی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی یہ دشمنوں سے نظر بچا کر وہاں سے تشریف لے گئے اب انہیں بھاگتے میں دیکھ کر کسی نے دیکھا نہیں دشمن کے تعاقب سے بے خوف ہو کر تیز تیز دوڑ رہے تھے تاکہ اب جلدی تھی تو شارٹ کٹ یوز کرنا چاہتے تو جنگل سے نکلے راستہ بھول گئے مگر چلتے رہے چلتے رہے اچانک شیر سامنے آگیا لائن آگیا سامنے درے نہیں فرمایا یاب الحارف انا مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقان من امر کیتا وقیتا معاملہ پیش آیا ہے کہ کیسے بھاگ کر آ رہا ہوں اور حضرت سینا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی انہوں کو مجاہدین کے قید ہونے کی خبر دوں راستہ بھول گیا ہوں یہ سن کر کیا سنا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں سن کر شیر دم ہلانے لگا شیر تو اٹیک کرتا ہے نا انسان پر بھی اور دیگر جانور پر بھی مگر جب سنا کہ میں حضور کا غلام ہوں شیر دم ہلانے لگا آ کر کھڑا ہو گیا آپ ایک جانب کھڑے ہو گئے پھر اس نے چلنے کا اشارہ کیا تو چل پڑے شیر آپ کو ایسے علاقے میں لے آیا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا صلاح تھی اور پھر شیر پہنچا کر واپس آ گیا سبحان اللہ وہ مسئبت کے وقت حضور کو پکارا اور سبحان اللہ کتنا پکا یقین تھا کہ جنگل کے شیر انسان کی بولی نہیں جانتے لیکن آپ نے شیر کو مخاطب کر کہا شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں سبحان اللہ انسانوں کی بولی جانور نہیں جانتے مگر یہ تو جانتے ہیں نا کہ میرے آقا علی صلاة اسلام اللہ کے رسول ہیں اور وہ سوری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ایک اور بڑی پیاری بات جلدی جلدی مختصرا ارز کرتا ہوں امیر السنت نے اس کو اپنے رسالے کے اندر نور والا چہرہ اس میں نقل فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن شریف میں ایک بار مکہ شریف کی گھاٹیوں میں اپنے دادا جان حضرت عبد المطلیم رضی اللہ تعالی انہوں سے جدا ہو گئے دادا جان نے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملے تو قابے شریف سے آ کر حضور سے محبت بہت کرتے تھے قابے کے پردوں سے لپٹ گئے اور حضور کے مل جانے کی رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے یہاں ہم ہی ارز کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے والدین دادا دادی نانا نانی سب آدم علیہ السلام تک سارے مومن اور مسلمان اچھا اتنے میں مشہور کافر ابو جہل یہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے حضور کو دیکھا تو اس نے اونٹنی بٹھائی حضور کو اپنے پیچھے بٹھانا چاہا اونٹنی اٹھتے نہیں پھر اس نے حضور کو اپنے آگے بٹھایا جب آگے بٹھایا تو اونٹنی کھڑی ہو گئی تو گویا اونٹنی کہہ رہی تھی بے وکوف یہ امام 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 آگے ہوتا ہے مقتدی کہ پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح فیرون کے ذریعے ان کی امی تک پہنچایا تو ابو جہل کے ذریعے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کو ان کے دادا جان تک پہنچایا سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی سچی پکی 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 محبت نصیب فرمائے اور سنتوں کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور جو دین لے کر آئے اس کو اپنانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ تیرے تو وصف عیب تنا ہی سہیں بری تیرے تو وصف حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے